اسلام علیکم شایان نے پیسے جمع کیے ہیں گلک میں تو دیکھتے ہیں کتنے پیسے ہیں اندر کولیں ہاں کولو پلاسٹک کا ہے وہ دوسرا نہیں ہے مٹی کا آج کل یہی آتا ہے وہ کیونکہ وہ ٹوٹ جاتا ہے پھر بچوں سے کوئی خزانہ بولتے ہیں کوئی گلہ بولتے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں بہت سارے نام ہیں شایان مال جمع کیا ہے آپ نے یہ اس کو اور بھی اس کو وہ کرو نا چاکو سے نہیں چاکو سے اور بھی کٹے اس کو یہ میرے بڑے بھائی کا چوٹا بیٹا ہے تو ہمارے وقت میں تو ہمیں پانچھے روپے ملتے تھے اب یہ دیکھو ہزار کے نوٹ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو تو یہ ان کا لادلہ ہے شیعان مسٹر شیعان خان محمد شیعان محمد شیعان اچھا ہزار کے نوٹ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کولو شیعان بیٹا شیعان یہ تو بہت سارا مال جاتا آپ نے جمع کیا یار ایک ہی جگہ پہ نکالو ایسے کر کے نکالو یہ شایان نے عید کے لئے جمع کیا گا کل عید بھی ہے نا یہ تقریباً دس مہینوں سے وہ جمع کر رہا تھا تو آپ اس کو ہر روز پانچ سو ہزار دے رہے تھے ایسا لگ رہا ہے کبھی ہزار کبھی دو ہزار کبھی سو کبھی پانچ سو کیونکہ اس میں تو مال غنیمت بہت سارا ہے تو ہمارا حصہ ہے شیعان ہمیں دوگے اس میں سے حصہ ماشاءاللہ یہ پھاری ہو گئے اب اس کو گل دیں کہ یہ کتنے پیسے دماؤ گئے ہیں یہ تو پورا بینک ہے بھئی ماشاءاللہ کتنے ہوں گے ویسے اندازاً یہ ہوں گے تقریباً بیس سے لے کے پچیس ہزار تک شاید اس سے زیادہ ہو اچھا چلو دیکھتے ہیں کتنے پتہ چل جائے گا مجھے تو لگتا ہے کہ بیس یا بائیس ہزار ہیں یہ میرے خیال میں تقریباً چالیس ہزار ہزار ہیں اچھا دو مہینے میں اتنے سارے پیسے جمع کی تقریباً دس مہینے جمع کر رہا ہے اچھا دس مہینے یہ تو اچھا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا ورنہ اگر یہ بات لیک ہو جاتی کہ شیعان نے پیسے جمع کی ہیں یہ اتنے سارے تو آپ لوگ کے گھر پر ہمارا بھی ہو سکتا تھا یہ ویسے شیعان بڑیت کیلئے جمع کر رہا تھا اس نے بڑا تھا کہ بکرہ لے گئی اب اس نے صبر نہیں کیا کہتا ہے کہ اب مقلید ہیں تو آج یہ کھولو یہ ویسے نہیں کھولنا چاہیئے تھا پھر بکرہ آرام سے آ جاتا تیس پہنٹیسی یہ سارا بھر گیا تھا اس میں اور جگہ بھی نہیں تھی تو مہلا آپ بہت دے رہے تھے شیعان ہمیں دو گئے پیسے ہاں کہہ رہا ہے کہ ہاں تو آپ اللہ شنہ پتہ چلے گا کہ دے گا کہ نہیں کون سے نوٹ زیادہ ہے سو کی بھی زیادہ ہیں ہزار کے بھی ماشاءاللہ سو کی زیادہ ہیں اور پانسو کی بھی ہیں پچاس کی بھی ہیں سو اور ہزار پانسو کی زیادہ ہیں دس دس تو ہے ہی نہیں بیس بھی نہیں ہیں دس اور بیس یہ دعاتے بھی نہیں کہتا کہ ابود سو سے کم نہیں ڈالنا ہے یہ کبھی کبھی میں اس کو پچاس دے تا میں نے کہا کہ ہاں کھولو گزارہ کرنا علیشاں آپ کے ساتھ ہیں ہے ڈول کی کیا کہتے ہیں اس کو گلک گلک علی شاہ گلک ہے آپ کے ساتھ علیمہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے گلک میرے پاس ہے ہے ہاں اچھا پیسے جمع کر رہے ہیں یا ویسی خالی ہے نہیں تھوڑے سے ہے تھوڑے سے ہے شاہلو ابو سے پیسے لونا وہ ابھی عمرے گیا ہے عمرے سے واپس آئے گا نا تو ابو سے پیسے لو یونس آپ کا گلک ہے اچھا تو اب پتہ چلے گا کتنے پیسے جمع کی ہیں یہ تقریباً اٹھائیزار پانچ سو رو ہے تو یہ بڑے نوٹ ہو گئے اچھا ما شاہلو یہ تو مال چالیس سے اوپر ہے پھر دو نہیں چاہد یہ سو نوٹ دو ہوں گی نہیں نوٹ تو زیادہ نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا کیا یہ ساب ہے لیکن چلو یہ اب سو سوارے پورا عزمت بھائی آپ کے بیٹے تو اور بھی ہیں لیکن آپ اس کو لات زیادہ دیتے ہو اس کی کیا وجہ ہے یہ بھائی جان یہ سب سے چھوٹا ہے اور میں صبح جب گھر سے جاتا ہوں نا اچھا تو یہ میرے ساتھ مطلب ہے یہ کڑا ہوتا ہے جب تک میں اس کو پیسے نہ دوں یہ مجھے چھوٹا بھی نہیں ہے اچھا اچھا تو بس شاپ کے پیسی ہوتے ہیں میرے پاس یہ نوٹ اور بھی نکلا ہے ماشاءاللہ سے یہ ویور دیکھ رہے ہیں تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا یہ پیسے اب ان کو دینے یا خود ہی لینے یہ بات تھوڑا وہ ہے کہ کیونکہ پیسے اب زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ لالا چاپ کے دل میں آگیا ہوگا یہ بات ہے سیئے بجان کو میرا خیال یہ ہے کہ میں اس کو بول دوں شایان کو اگر یہ مطمئن ہو گیا تو کہ میں اس کو بول دوں کہ شایان آپ اس طرح کر دوں میں اس کو بڑے نوٹ دے دوں گا کہ دوسرا ہوا لے لینا ابھی تو بڑی تقریباً ستر دن باقی ہے نا تو مطلب ہے کہ اس کا بکر آ جائے گا اس پر تقریباً پانچ منٹ سے اوپر ہو گئے لیکن پیسے ابھی تک جمع نہیں ہوئے مطلب بہت سارے ہیں جی یاد ہے میں نے بھی ایک گلک لیا تھا اس میں تقریباً نو سو ساڑھے نو سو روپے جمع کیے تھے ایک ٹائم تب وہ تقریباً آٹھ نو سال پہلے اچھا یہ اس میں سے ایک پانچ سو کانوز اور بھی نکلا ہے اچھا یہ ہزار کار نکلا ہے پیسے تو بہت زیادہ لگ رہے ہیں پتا نہیں کتنے ہوں گے میرے خیال میں یہ تقریباً ہوں گے بتی سے پینٹی زار تک شاید ہو جائے اچھا جنت جنت مسوں اس کا ابو عمری پہ گیا ہے ماشاءاللہ میرے چوٹا بھائی سالو گنتی کرتے رہو تو یہ ہمارا حجرہ ہے پانچ بھائیوں کا ملکے ماشاءاللہ یہ ہمارے کارز ہے یہاں پہ مولوی صاحب آتا ہے بچوں کو پڑھاتا ہے دینی اور دنیا بھی دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں مقابلہ شروع ہے پتا نہیں اس سے پہلے والے میرا بتیجہ تھا اس نے تقریباً پچیس ہزار جمع کیے تھے تو اب شین کا مقابلہ ہے ان کے ساتھ کے شین کتنے جمع کی ہیں پیسے مقابلہ تو شین نے جیت لیا ہے یہ ہمارے والد صاحب آگئے ہیں اسے ان کے ساتھ میں اتنا فری نہیں ہوں بات نہیں کرتا اتنا باقی چار رو فری ہے یہ ہمارے ابو ہے حاجی حاجی نعب علی خان حاجی نعب علی خان عظمت بھائی کتنے ہو گئے ہیں پیسے یہ بس وہ تقریبا تیس وہ ہے اور یہ تقریبا تزاری ہوں گے تقریبا چاریز ہزار روپے یہ بن جاتے ہیں تقریبا ٹوٹل چاریز ہزار تو مطلب شیان نے مقابلہ جیت لیا ہے اس سے پہلے والے نے پچیز ہزار جمع کیے تھے تو آج کا وینر جو ہے وہ محمد شیان ہے شیان اس طرف دیکھو شیان بڑے یہ لے لو یہ پکڑو انکل کو دیکھو انکل کو کوچھ جو ہیں مجھے دینے پیسے کوچھ ہم نے دینا لوگ پر نیوٹی تکاہ پاسویر اچھے دو تکاہ جوہو حیناس پہر میں نے سنایا آپ کو دانس بہت اچھا کرتے ہو حیناس آپ کو دانس آتا ہے بغیر میزوں کے تھوڑا سا ڈانس مبارک ہوں ماشاءاللہ بہت زیادہ مال جمع کیا ہے آپ نے مجھے بھی کچھ دے دو سارے دے رہے ہیں سیٹنگ کریں گے کل عید ہے تو یہ خجرہ تھوڑا سا گندہ ہے یہ بھی صاف کریں گے